اربحہ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم آج امن جرگا بنو جنوبی اصلہ خیبر پختونخواہ اور پاکستان جو کہ ہمارے ایمان کا میور ہے آج پاکستان طریق انصاف کہ سات ایمین ایس یہاں پہ موجود ہیں ہمارے صوبائی ممبران اسمبلی وہ بھی موجود ہیں میں جنوبی اصلہ کے ایک بیٹے ہونے کے ناتے اور پاکستان طریق انصاف کے بانی قائد امران خان صاحب کے ایک سپاہی ہونے کے ناتے آج آپ کے سامنے اپنی ٹیم کے ساتھ ہم موجود ہیں آج صبح اڈیالہ جیل میں شاندانہ گلزار صاحبہ اور میری خان صاحب سے ملاقات دی حضب معمول ہماری ملاقات نہیں کروا ہی گئی اور ہم آج کے حوالے سے خان صاحب سے بنو کے اس موجودہ صورتحال پہ اپنے آپ کو آگاہ کر کے آپ کے سامنے حقیقت اور وہ تمام چیزیں سامنے رکھنا چاہتے تھے جو کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے سچے پکے ماننے والے امت مسلمہ کا لیڈر مرد مجاہد مرد کلندر امران خان جو تمام صحبتوں کے باوجود ان کا دل آج پاکستان کے ساتھ دڑکتا ہے اور پاکستان کے عوام کی عزت نفس کے حوالے سے پاکستان میں مسجد مدرسہ پاکستان کی ماں و بہنوں کی عزت پاکستان کے تقدس پاکستان کی عزت نفس اور پاکستان کے فیصلوں کے حوالے سے جو امران خان صاحب کا موقف ہے وہ سب کے سامنے ہیں اسی طرح علیہ امین گنڈا پور صاحب چیف منسٹر خیبر پختونخواہ کل ان سے ڈیٹیل بات ہوئی تمام کمیونکیشنز ہر چسم کا بلیک آؤٹ ہے تمام چیزوں کے سائیڈ فو سائیڈ پہ رکھیں گے نمبر ایک امن کے لیے لوگ کیوں نکلے وہ کونسی ایسی ضرورت پڑی کہ بنو وہ شہر اور جنوبی اصلہ اور نورت ساؤت وزیرستان اسی طرح کوارٹ ہنگو کرک بنو لکی ٹانگ دی آئی خان اور اگزی ایجنسی کورم ایجنسی یہ وہ لوگ ہیں یہاں کے بزرگوں نے اس درتی ماہ کے لیے اپنا خون دیا ہے ان لوگوں نے پاکستان کے وجود میں پاکستان کی بنیادوں میں اور پھر بلخصوص کشمیر کے حوالے سے اور پھر انیس سو نواسی کے بعد فرس لائن آف ڈیفنس ایک فوجی جوان نہیں ہوتا تھا یہی میرے قبائل اس کو گارڈ کرتے تھے پھر کولڈ وار پھر سوویت انویجن آف افغانستان یہ وہ خیرت مند پشتون اور قبائل ہیں جنہوں نے تمام صوبتیں برداشت کی آئی ڈی پیز بنے ہر گھر متاثر ہوا ہر طریقے سے ان کو ٹارچر کیا گیا آج بھی قبائل اور پھر جانی خیل اور بکہ خیل کی قربانیاں کون بول سکتا ہے یہاں کا ہر فرد آج بھی پاکستان کے علم کو اٹھایا ہوئے انہوں نے چوبیس فروری کو عمران خان کے نظریے پہ لگ بیک کہا اور ثابت کیا کیا کہ یہ درتی ہماری ہے اس کے فیصلے ہم کریں گے اس کے فیصلے کوئی خیر نہیں کرے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ بنو کی ماں بنو کے بزرگ بنو کی بہن بنو کی بیٹی بنو کے مدرسے بنو کے مسجد میرے بزرگ میری خیرت میری بنیاد کے فیصلے خیر کیسے کرے گا یہ وہ سوچ ہے جو سوچ عمران خان نے اس قوم کو دی ہے آج ہم جب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں ہم دیزات کے لیے جمع نہیں ہوئے ہم نے اپنے آپ ہم نے حلف لیا ہوا ہے کہ اس درتی ماہ پہ اپنا سب کچھ قربان ہم اس خیرت من قوم جو کہ پاکستانی قوم ہیں ہم پنجاب سندھی بلوچی خیبر پختنخواہ گلگل بلتستان ازاد کشمیر اور اسلام آباد تیریٹری کی بات کرتے ہیں ہم پاکستان کے ذرے ذرے کی بات کرتے ہیں کیونکہ عمران خان اور تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جمعات ہے آپ اس وقت امن کے لیے لوگ نکلے امن تب مانگتے ہیں جب تمام دروازے بند کیے جائیں جب میسنگ پرسلز ہوں جب ٹورچر کیا جائے جب اغواہ کیا جائے جب مارا جائے جب ان کی عزتوں کو پاہمال کیا جائے چبی سو گیارک کلومیٹر بورڈر سنتالی سے لے کر اب تک ہر آزمائش برداد کرتے رہے فینسنگ ہوئی فینسنگ کے بعد کیا ہوا چاہیے تھا نہ کہ امن آ جاتا عمران خان کیا کہتا ہے کہ ڈرون حملے اور پھر طاقت کے ذریعے آپ آپریشنز کے ذریعے آپ لوگوں کو ترو فورس آپ ان سے اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے عمران خان کہتے ہیں آپ کے لوگ ہیں ان کو گلے لگائیں ان پر انویسمنٹ کریں ان کو تعلیم صحت عصت نفس دیں ان کی خیرت کو مت للکاریں ورنہ تاریخ پڑھ لیں اور عمران خان کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ ان کو گلے لگائیں ان کے ذریعے پاکستان کے دشمنان کو ٹارگٹ کریں لیکن جو کچھ ہو رہا ہے ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پارلیمان سپریم ہے اگر عوامین و مائندے گریڈ ٹوئنٹی ٹو ان کی رسپونسیبیلیٹی اور ان کا حودہ ہے عوام جن کو ووٹ دے آپ ان کے ساتھ مشاورت کریں سنت انبیاء اکرام ہے آپ مشاورت کریں مشاورت کے بعد ایک لاعمل اختیار کریں لیکن یہ ڈکٹیشن جو ہے یہ ڈکٹیشن کسی طور پر قبول نہیں ہے ہم مفاعمت کے لیے میرے لیڈر نے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں پی ٹی آئی شریک ہوگی ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہم پاکستان کی بنیادوں کے حوالے سے پاکستان کے ہر ادارے کی عزت کرتے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول یعنی آئین پاکستان قرآن اور سنت کے تابعے آتی اللہ آتی اور رسول عوام جمہور ریاست کے فیصلے کرتی ہے جمہور عوام کی عزت ہوگی تو ریاست کی عزت ہوگی تو آج بنو سے یہ میسج ہے کہ عمران خان کا میسج پاکستان طریق انصاف کا میسج یہ ہے کہ امن کے لیے جو جرگہ نکل ہے امن کو ہر حوالے سے پروٹیکٹ اور پروموٹ کیا جائے ہم شولڈر ٹو شولڈر ہم کھڑے ہیں ہم پاکستان کے وہ فارم فورٹی سیون کے بینیفیشری وہ جالی میں ڈیٹ والے وہ چور اور ڈکیت کدھر ہے شہباز شریف کدھر ہے محسن نکوی کیا یہ پاکستانی نہیں ہے کیا یہ پاکستان کی عزت نفس کے حوالے سے آپ کو کوئی احساس ہے ان کے درد کا کوئی احساس ہے یہاں کی ماں و بہن و بیٹیوں کی کیا عزتیں نہیں کیا ان کے بچوں کا خون رائے گان جائے گا کون روڈ پلے کرے گا کون ان کے لیے آواز اٹھائے گا آپ کی خاموشی ثابت کرتی ہے کہ آپ کو پاکستان کے مفادات سے کوئی لینا دینا نہیں یہ خاموشی ثابت کرتی ہے کہ آپ ریموٹ کنٹرول سے کسی خیر کے اشارے پہ چل رہے ہو پاکستانی قوم اور پشتون جاگ چکی ہے ہم ایک قوم ہیں جس طرح لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ ہمارا ایمان ہے پاکستان اور پاکستانی قوم کی عزت نفس بھی ہمارا ایمان ہے ہم سارے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں آخر میں صرف میں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان طریق انصاف نہ صرف برپور مضبط کرتی ہے بلکہ پاکستان طریق انصاف ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو بھی شہید ہوئے زخمی ہوئے اس پر ایمیڈیٹ انکوائری ہو قوم کے سامنے انکوائری رکھی جائے لوگوں کو اعتماد ملے بنو اور جنوبی ازلا اور خیبر پختونخواہ کے سٹیک ہولڈرز چیف منسٹر کو اعتماد ملے کہ یہاں کے حوالے سے ان سب کے ساتھ اس جرگے کے ساتھ تمام ڈیٹیلز میں بات چیت ہو اور پھر جو فیصلہ قوم کا فیصلہ اور سب کا ہوگا وہ پھر عوام بھی مانے گی اور دنیا بھی اس کو حصت کی نظر سے دیکھے گی تو ابھی میں شن دانہ گلزار صاحبہ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں